بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے کا کہا تھا اور میڈیا کے اوپر اس ٹائم جو ہے بلکہ پورے پاکستان کی جو نظرے ہیں وہ قیدہ طور پر آڈیو لیکس کے اوپر لگی ہوئے ہیں آڈیو لیکس میں کیا ہو سکتا ہے کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں آپ کے ساتھ فیکٹ اینڈ فگر شیئر کروں گا لیکن اس کو شیئر کرنے اس پہلے اگر میں اس پہلے آپ سب سے چھوڑی بزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سکرائم کیجئے گا سال اگر روٹکیشن میں نے دوائیں گا تاکہ جو آنے میں ویڈیو کے ہیں آپ ان کو مشہ کر سکیں یہاں پر میں یہ بھی چیز ڈسکس کروں گا کہ آڈیو لیکس ہونے کی وجہ سے کیا شباز شریف کی حکومت اگر ان کے خلاف آتی ہے کوئی بھی آڈیو سامنے آتی ہے تو کیا اس طرح ان کی حکومت گر جائے گی یہ بھی آگا چال کر ڈسکس کروں گا دیکھیں کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق اور کچھ ٹویٹر ہیڈلرز کے مطابق جو ہیکر ہے ہیکر جو ہے اس نے کہا تھا کہ میں جمعہ کے دن نئی آڈیوز لیک کروں گا ابھی کچھ تیر پہلے نادیا مرزا جو کہ سینئر ایکر پرسن ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ آج جمعہ ہے تو کوئی نئی آڈیوز لیک ہونے والی ہیں یا نہیں دیکھیں جو لاسٹ آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر جو آڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں وہ ہے مریان واشری صاحبہ کی مریان واشری صاحبہ کی جو جتنی بھی آڈیوز سامنے آئی اس میں دو بڑے واضح پوائنٹ تھے جو کہ مریان واشری کو سیاسی طور پر ڈیمیج کر رہے ہیں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ مریان واشری صاحبہ اپنے جو دماد ہے اس کی مشینری بھارت سے یہاں پر مگوانے کے اوپر زورٹ آ رہی تھی اور پرائم نسٹر صاحب سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ ادھر سے مشینری لانے کی اجازت دی جائے اب وہ مشینری کس کس میں بھی مشینری ہے یہ تو اس آڈیو میں نہیں پتا جلتا اور کل مریان واشری صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی وہ چیز سامنے نہیں آتی کہ آیا کہ وہ مشینری کس کس میں کی مشینری ہے لیکن مریان واشری صاحبہ نے بقیادہ طور پر وہ مشینری اور اس مشینری کو لانے میں عمران صاحب کو ملاوث کر دیا مریان واشری صاحبہ کہتی ہے کہ جب یہ مشینری آئی تھی تو اس فرم آدھی مشینری آگی تھی آدھی مشینری اب آنی تھی تو آدھی مشینری عمران صاحب کے دورے کمت میں آگئی تھی اور عمران صاحب نے اس آفر کو ایکسپٹ کر دیا تھا یعنی کہ عمران صاحب جو بہارت کے اوپر بیانیاں بنا رہے ہیں وہ بیانیاں غلط ہیں دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں لگتا کہ مریان واشری صاحبہ یہ کس طرح کہہ رہی ہیں کہ عمران صاحب کے دورے کمت میں بقیادہ طور پر وہ مشینری آگی تھی کیونکہ دیکھیں عمران صاحب نے نیٹو کی سپلائی بند کی تھی عمران صاحب نے نیٹو کی سپلائی بند کی تھی اور امریکہ کے ساتھ بلکل انہوں نے امریکہ کا بائیک کارڈ شروع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک آپ ڈراؤن حملے روکتے نہیں ہیں تک تک نیٹو کی سپلائی بند رہی گی تو جو بندہ جس نے نیٹو کی سپلائی بند کی تھی تو کیا وہ کشمیر کو پیچھے رہا کے یہاں پر صرف و صرف صرف و صرف مریان واشری صاحبہ کے دماغ کی مشینری وہاں سے یہاں پر ایپورٹ کر رہا تھا دیکھیں یہ ایک سیاسی بیان ہے پرائم نیسٹر صاحب نے بھی یہ بیان دیا کہ امران صاحب کے دورے کمت میں مشینری آگی تھی اچھا میں آپ کے سامنے آپ امران صاحب کا دورے کو بند رکھا لیں چیک کریں کہ امران صاحب جب ابنندر کا واقعہ ہوا اور جب آرٹیکل تھری ایڈر سیپٹی اے اور تھرٹی فائم اے کو ریووک کیا گیا تو آپ بزاتے خود ہی چیک کریں کہ کیا امران صاحب نے اس کے بعد کسی قسم کی تجارت کی اوپر بات کی کیا امران صاحب نے اس کے بعد کسی ایک چیز کو بھی پاکستان میں ایپورٹ کیا بقول مریم کے بقول مسلم دی قانون کے مشینری آگئی تھی دوسرا پوائنٹ جو کہ مریان واشری صاحبہ کو ہٹ کر رہا ہے اور وہ پوائنٹ ہے صحت انصاف کارڈ امران صاحب جب دورے قومت میں آئے تو امران صاحب نے صحت انصاف کارڈ لاؤنج کیا تھا تو صحت انصاف کارڈ کے اوپر مریان واشری صاحبہ فرماتی ہیں اس آڈیو میں فرماتی ہیں کہ یہ جو صحت کارڈ ہے اس کو بند کر دیا جائے اور بہانہ بنا دیا جائے کہ ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہے مریان واشری صاحبہ سے جب سوال پوشا گیا کہ آپ نے آڈیوز میں صحت انصاف کارڈ کی بند کرنے کی بات تو مریان واشری صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرے دورے یعنی کہ جب ہمارا دورے قومت چا رہا تھا جب نواز شریف دورے قومت میں تھے تو یہ صحت انصاف کارڈ ہمارا منصوبہ تھا جس کو امران صاحب نے اڈاب کر دیا میں اب اس میں حیران بھی ہوں میں پرشان بھی ہوں اب مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہا کہ آنے والے دنوں میں مریان واشری صاحبہ یہ کہیں گی کہ شوکت خانم کا جو منصوبہ تھا وہ بھی امران صاحب نے اڈاب کر دیا وہ اگلادہ بات ہے کہ ان لوگوں نے زمین دی تھی اور وہ زمین بینوں نے اتیا دی تھی اور وہ ان کا اچھا کام تھا اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور آرائی سی اسپیٹر جو انہوں نے بنایا تھا اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں اب جو مزید آڈیوز لیگ کارچر کر رہے ہیں نئی ایک ساتھ جو ہیں کہ آج رلیس ہوں گی آج رلیس ہوتی ہے یا نہیں یہ ہیکر کو بتا ہوگا اور ہیکر کب لیگ کرتا ہے یہ اس کو بتا ہوگا لیکن کیاس رائیاں کی جا رہی ہیں اس ٹیمچے ہم گوئیاں ہو رہی ہیں پورے لوگوں کی نظریں لگے ہوئی ہیں آڈیو لیگز کے اوپر جو پچھلی آڈیو لیگز ہوئی وہاں پر دو پوائنٹ جو تھے وہ مریر ویشری صاحبہ کو ڈیمج کر رہی تھے جو امران صاحب کی آڈیو لیگ ہوئی اس میں ایک پوائنٹ امران صاحب کو ڈیمج کر رہا تھا اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے سائفر کے اوپر کھیلنا ہے ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے کھیلنا ہے اس سے پہلے والی آڈیو لیگز ہوئی کہایا کہ امران صاحب پوری بات کیا کریں تو یہ پوائنٹ امران صاحب کی آڈیو میں غلط تھا اور اب اگلی بات کرتے ہیں کہ جو اگر مزید آڈیو سامنے آتی ہیں تو کیا اس سے شباز کرکی کو مچے لی جائے گی کیونکہ دیکھیں اس آڈیو سے ان لوگوں کی سیاسی جو پوزیشنیں ہیں جسنا میں نے ویڈیو میں بتایا کہ سیاسی طور پر یہ لوگ کمزور ہو رہے ہیں لوگ جب بھی وہ ڈالنے جائیں گے تو کیا ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ آڈیوز آئیں گی یہ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے یہ لوگوں نے اب ڈیسائیڈ کر رہا ہے دونوں آڈیوز آپ سن چکے ہیں کافی دنوں سے وائرن ہیں یقیناً آپ نے سنیوں گی میں آپ سب کے سامنے میں نے تمام طرح پوائنٹس رکھے ہیں کہ جو پچھلی آڈیوز آئی ان میں کیا گیا تھا ان تمام طرح پوائنٹس کو سننے کے بعد اور آڈیوز سننے کے بعد آپ سے میں آپ کی رائے مانا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سنتے ہیں کہ مریان راشی صاحبہ ٹھیک ہیں عمران صاحب ٹھیک ہیں اور نیکسٹ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان آڈیوز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران صاحب کا دورے کو مسامنے رکھتے ہوئے شہباز شریف کا دورے کو مسامنے رکھتے ہوئے نواز شریف کا دورے کو مسامنے رکھتے ہوئے آپ کس پارٹی کو ووڈ دیں گے کیونکہ وہی پارٹی نیکسٹ اقتدار میں آئے گی جس کو آپ نے ووڈ دینا ہے یہ نہیں کہ جس کی نیکسٹ آڈیو آئے گی وہ پارٹی اقتدار میں آئے گی آڈیوز سے یہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں گی یہ ان کو سیاسی طور پر ٹیمیش کرے گی لیکن ابھی حکومت اس طرح نہیں جائے گی حکومت جانے کے لیے بڑے پاپڑ بھیلیں پڑیں گے وہ پاپڑ کس طرح بھیلیں پڑیں گے کیا قانونی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا قانونی اور آئینی طریقے یہ یوز کروں گا یہ آڈیوز آئینی طریقے نہیں ہیں اور نہ ہی اس طرح حکومتیں گرتی ہوتی ہیں اور نہ ہی میں نے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ آئیوز سے قومت گر گئی ہے ہاں البتہ یہاں پر شہباز شریف کا اخلاقی طور پر یہ بغادہ طور پر ان کا ایک بنتا تھا کہ وہ اخلاقی طور پر آتے اور استیفہ دیتے لیکن انہوں نے استیفہ بھی نہیں دیا مریانواز شریف صاحبہ بھی اس آئیوز کے اوپر شرمیدہ نہیں ہے اور عمران حضرت جو ہیں وہ اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر بھی عمران صاحب باتچیت نہیں کر رہی ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجہ پاکستان زندہ بات